اسلام علیکم ناظرین جمہور کشمیت پولیس نے ڈرگ مافیا کے خلاف اپنی محیم تیز کر دی ہے اور اسی حوالے سے کل بارہ ملہ پولیس نے چار ڈرگ پیڈلرز کو گرفتار کیا تفصیلات کے مطابق بارہ ملہ پولیس نے چار منشیات فروشو کو گرفتار کیا اور کمل کوٹ اوری سے ایک پوائنٹ سترہ کلوگرام ممنوع براؤن شگر جیسے مادہ کے ساتھ تکر پچیس لات پر تیس ہزار روپے برامد کمل کوٹ اوری کے علاقے میں منشیات کی سمگلنگ سے متعلق ایک خاص اطلاع بارہ ملہ پولیس کی طرف سے پی ایس آئی آئی شبم سیٹ آئی سی پی پی کمل کوٹ کی سربراہی میں سلطان رکی کالی مٹی میں ایک خصوصی ناکہ لگایا گیا شوکت علی جے کے پی ایس ایس ڈی پی اور اری ناکہ چکنگ کے دوران ایک گاری ٹاٹا سومو بیارنگ ریجسٹر نمبر جے کے 05D3680 کمل کوٹ سے اری کی طرف جاتے ہوئے اسے چکنگ کے لیے رکنے کا اشارہ کیا گیا لیکن مذکورہ گاری نہیں رکی بلکہ موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی ناکی کے چوکیدار پولیس پارٹی نے بڑی حکمت کے ساتھ گاری کو روکا جس میں چار افراد سوار تھے گاری کے ڈرائیور سمیت چاروں افرادوں کو گرفتار کر لیا گیا جن کی شناکت نصیر احمد بٹی، محمد شریف خانڈے گاری کے ڈرائیور سمیت چاروں افرادوں کو گرفتار کر لیا گیا جن کی شناکت نصیر احمد بٹی، ویاز احمد خانڈے، فیاز احمد خانڈے اور محمد پرزید کے طور پر کی گئی ہے یہ چاروں مدیا کمل کوٹ اری سے تعلق رکھنے والے تھے موسیقی ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی جب سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں موسیقی 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 موسیقی